موسیقی 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 اچھا یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کتنے گھر ہیں یہاں پر یہاں پر تقریبا 27 سے 28 گھر ہی در ہے بقایا کوئی چھوٹ بارہ تیرہ ہی در ہے پچیس چالی سی در ہے ناظرین یہ وہ علاقہ ہے اینے 127 جہاں سے علی پرویز ملک صاحب جو جیتے ہیں شیر یہاں سے جیتا ہے پاکستان مسلم لگ نون کے سپورٹر زیادہ ہیں اور ابھی یہاں پر نارے لگنا شروع ہوگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسلام علیکم میں کیاشی ہوں گھڑی شو کی ہمارے گھروں میں تو بلکل ذرا سی گیس نہیں آرہی یہ امران خان کا کیسا دور ہے کہ ہم لوگوں کو گیس سے بھی اس نے متعاج کر دیا پانی سے بھی متعاج کر دیا اور گھڑی شو سے تو انہیں لگتا ہے مجھے ویر ہے گھڑی شو میں نہ پانی ہے نہ بتی ہے نہ گیس ہے آج صبح سے بھی اتنی لائٹ جاری ہے انہوں نے گیس کا تو نام و نشان ہمارے علاقے میں ختم کر دیا عارفین گھڑی شاہوں میں زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر گھروں کی تعداد بہت زیادہ ہے چھوٹی چھوٹی گھلیاں ہیں چھوٹے چھوٹے محلے ہیں جہاں پر بے تہاشا گھر ہے اور بے تہاشا جو گھروں کا اجال ہے وہ یہاں پر ہے اچھا یہ مجھے بتائیے جو سلسلہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا شروع کب سے ہوا یہ تقریباً کہنا چھے ماہ سے اسی جا رہا ہے چھے ماہ میں تو گرمیوں بھی شامل آتی گھر کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گیس نہ ہونے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے اور کچن کس طرح سے چلتا ہے اگر گیس نہ آئے تو الٹرنیٹ کیا ہے کیونکہ ناظرین الٹرنیٹ لاہور شہر میں کی بات کروں یا پھر دیگر شہروں کی بات کروں تو لوگوں کی پریفرنس یہ رہتی ہے تجویر یہ رہتی ہے کہ بازار کا کھانا کھائیں تو یہاں پر اہلِ علاقہ بھی باہر ہیں جبکہ گھر والے بھی ہیں جو کہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں اچھا کیا کوشش کر رہے ہیں آپ میں گیس نہ نہیں کوشش کر رہا ہوں مگر یہ بلکل بھی نہیں آرہی ہماری تو تقریبا گرمیوں سے ہی نہیں آرہی تقریبا پورا ایک سال ہونے والا ہے کہ گیس بلکل بھی نہیں ہے یہ کھل ہوئی ہے فلکہ سلنڈر میں دیکھ رہی ہوں یہ بھرا ہوا سلنڈر ہے تو اس پہ ہم روٹی بنائیں گے بلکل ایسا ہی ہے اسی پہ کھانا ہوں گیا پنتا ہے کتنی الپی جی آ جاتی ہے اس میں یہاں رات کو تقریبا تین بجے قریب گیس آتی ہے گھنٹے کے لیے اس ٹائم اٹھ کے بناتی ہیں ممہ کھانا بس مطلب وہ پھر علام لگانا پڑتا ہے کہ تین بجے گیس آئے گی تین بجے کھانا بنے گا چار بے تک رہے گی ساڑھے چار بے تک رہے گی اس کا پھر چلی جائے گی اچھا میں نے باہر اہلے علاقہ نے مجھے بتایا کہ سردیوں میں بھی سردیوں میں تو گیس کا مسئلہ ہے گرمیوں میں بھی نہیں آرہی یہ کیسی بات ہے باتا نہیں دو تین بار محکموانا کو بلائیا ہے انہوں نے کہا جی کہ پیچھے سے ہی جو ہے لائن میں مسئلہ ہے آپ نے ایم پی ایس ایم ایس کو بتایا یہاں کے ایم پی ایس کون ہے ایم ایس کون ہے کوئی بھی نہیں آتا کوئی آئے تو بتائیں کون ہے ویسے ہیں کون یہ علی پرویز ہے ٹھیک ہے پہلے یہاں کا کانسلر ہے اس کے بعد ہی ہے لیکن اس کے بعد جب سے ہی الیکشن ہوں اسے کروی آئے نہیں اس علاقوں میں ابھی بھی وہی روایت ہے کہ الیکشن میں نظر آنا ہے اور بعد میں نظر نہیں آنا بلکل نہیں آنا ٹھیک ہے ٹھنڈے چولے پڑے ہیں یہاں پر اچھا جو LPG کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہے اس میں LPG بھرواتے ہیں موسیقا ایک مصرہ ہے کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر تو یہ یہاں پر صورتحال ہے آگے بھی ہم چلتے ہیں ہموں اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کس طرح سے صورتحال ہے ایک گھر کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے سٹوڈنٹ ہیں کس طرح سے اپنا کام چلاتے ہیں پڑھتے کیسے ہیں آفیس کیسے جاتے ہیں یہ تمام مسائل ہیں جو کہ یہاں پر آج ایک علاقے کا ہم نے رکھی ہے لیکن لاہور کے متعدد علاقوں میں موچقواتین بھی یہاں پر موجود ہیں جو ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے استقبال کے لیے یہاں پر کھڑی گئے آساملے کم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے باہر کیوں آگئی گیس نہیں آرہی اس پر باہر آئی ہے آہا جی تب سے گیس کا مسئلہ گرمی میں بھی نہیں آئی یہ بات سن کر مجھے حیرانی ہے کہ گرمی میں بھی گیس جی آہا گرمی میں بھی نہیں آئی ہمارے تو گیس ہم سلندر استعمال کر رہے ہیں دیکھو تو اس علاقے کا یہ مسئلہ ہے آہا جی اسی علاقے کا مسئلہ سامنے آرہی ہمارے نہیں آرہی تو یہاں پر جو کانسلرز ہیں کیوسی چیئرمن یا وائس چیئرمن سب سے کہا کہ دیکھ لیا کوئی بھی نہیں مسئلہ حل کر رہا ہمارا پیپ لینڈ بھی اپنے صحیح کروایا وہ بھی نہیں ہوئی ہماری تو ووٹ لینے آئے تھے آہا جی ووٹ کس کو دیا آپ نے ووٹ تو دیا ووٹ دیا ووٹ دیا ووٹ اور اس کو بھی دیا تھا شیئر کو بھی ڈالا تھا کوئی مسئلہ نہیں آل ہوا ہمارا دونوں کو نہیں مسئلہ آل ہوا ووٹ تبدیل کر کے بھی دیکھ لیا نہیں ٹھیک ہے اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پہ بھی ایک گھر ہے اور یہ گھر والے بھی ہمیں بھولانا چاہ رہے ہیں اور اپنے جو حالت ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اچھا تو یہ آپ کا کچھن ہے یہاں پہ بھی گیس نہیں یہاں پہ بھی گیس آرہی گرمی سردی میں بلکل نہیں گیس آتی ہاں جی بولیے سیزن میں نہیں آئی گرمی میں پچھلے گرمی میں بھی نہیں آئی اور سردی میں اب تو بلکل سردی میں آئی نہیں اتنی مسئلہ سلندر استعمال کر رہے ہیں تو بچے کیسے سکول جاتے ہیں آفیس کیسے جاتے ہیں کام پہ کیسے جاتے ہیں ساملے سلندر سے استعمال کر رہے ہیں سلندر سلندر آپ بھی ہاں جی سلندر تو بہت مہینے کی کتنی گیس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سلندر میں دو سے تین کلو گیس آتی ہے اور دو سو روپے کلو گیس ہے تو یہ تو چھے سو روپے بن گئے کوئی امید بڑھ نظر نہیں آتی گرمیوں کی گئی ہو یہ گیس وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے ایمی نیز دیکھ رہے ہوں گے ان کی اہلیا کہتی ہیں ایمیران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میری اہلیا دیکھتی ہیں ٹی وی پہ مسائل اور مجھے بتاتی ہیں میسج دیں ان کو کچھ بچے پہ پرشان ہیں ہم بھی پرشان ہیں گھر کی ہانڈی روٹی کیس طرح بنے اتنے کاروبار نہیں ہے جو مسائل اس گیس پر بڑا کے کریں مسائل اچھے ہوں تو کوئی بات نہیں سلنڈر بھی بروال ہے کاروبار ہی نہیں ہے تو کہاں سے گیس اور گیس بھی مہنگی ہو چکی ہے گیس بھی مہنگی ہے اور سونے پو سوہاگا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی ہے اور الپی جی بھی مہنگی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے روز آگے چلیں گے اور بھی ہم لوگوں سے بات کریں گے پورا جو علاقہ ہے اس وقت باہر ہے گلے میں ہے ہمارا کیامرہ دیکھ کے سے آگاہ کریں ہر حال ان کی آواز ہم سن رہے ہیں ہم ایوانے بالا سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو گراؤنڈ بیرلٹی ہے وہ تو آپ کو دکھا دیں یہ سلنڈرز ہیں ناظرین میں ایک پروگرام سلنڈرز پہ بھی کر چکی ہوں اور یہ بھی بتا چکی ہو کہ گجرہ والا میں تقریبا بیس سے اکیس فیکٹریز ایسی ہیں جو کہ غیر میاری سلنڈرز بناتی ہیں یہ فٹنس ان کا ان کا سیڈیفیکیٹ ہے یہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے لیکن بات اتنی ہے کہ یہ ایک چلتا پھرتا بم ہے جو کہ ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں جس کا فٹنس سیڈیفیکیٹ بھی نہیں ہوتا اور یہ کبھی بھی کسی بھی ناغہانی افت کا شکار ہو سکتا ہے ہم اندر چلتے ہیں ایک اور گھر ہے ہمارے پاس ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ناظرین ایک اور گھر ہے یہاں پر جو کہ ہمیں بلانا شاہر ہیں اندر ان کی اجازت سے اندر چلتے ہیں اور کیا ان کے مسائل ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں یہ کچھن ہے ان کا اور آسام لیکم یہ سلنڈر بھی پڑھا ہوا یہ دیاس میں یہ دہلن آپ تو یہ دہلن دیاس ہی نہیں آ رہی سلنڈر یہ دیکھے لگا ہے سلنڈر ہی چلاتے ہیں لیکن گیس تو آتی ہی نہیں گرمی سردی ہم لوگ یہی کام کرتے رہتے ہیں اچھا یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سلنڈر پہ آپ کا مہینے بھر کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے تقریبا دوسرے دن تو بھرواتے ہیں پانچ پین سو روپے کی بھرواتے ہیں آپ کچھ جانتی ہیں کہ کتنا خرچہ آ سکتا ہے مہینے کا ایسٹری میٹ لگا لیں تو کتنا خرچہ بن جاتا ہے اندازہ لگا لیں دوزار پی بن جاتا ہے پورے مہینے کا دو مہینے دا بن جاتا ہے زیادہ لگ جاتا ہے اچھا یہ بتا دیں کہ گیس کا بل بھی پھر آتا ہے وہ آرہے پیل آرہے بل بہتر رہے ہیں ہم لوگ دل پورے پیش دے رہے ہیں بل پورا آرہا ہے اس کے علاوہ گیس تو آ نہیں رہی لیکن گیس کا بل آرہا ہے اسی طرح سے گرمیوں میں بجلی نہیں آتی لیکن بجلی کا بل آتا ہے یہ لاتا ہے جی جی گرمیوں میں بھی گیس نہیں آتی جی اس سے علاقے کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ گرمی میں بھی گیس نہیں آتی ہے ایک بل پہ پھر ناظرین آپ کو دکھا دیں یہاں پہ سلنڈرز دیکھ لیں یہ سلنڈرز استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ انفیڈ سلنڈر ہے اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس کا فٹنس ایڈیفیکیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر کچھ درج ہے پروڈکشن کس کی ہے یہ کس کا سلنڈر ہے اس کا نام درج ہے کچھ ٹھیک ہے لیکن خاتمگار ٹھیک ہے یہ لیکن اس کا پتہ نہیں ہے ایڈریس نہیں ہے کس کا ہے ٹھیک ہے ناظرین ایک پرگرام ہم نے کیا جس میں مسالہ جات پیکنگ میں ملیں گے جو ڈی جی فوڈ آتھورٹی تھے کیپٹن اٹائیڈ محمد عثمان صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مسالہ جات پیکنگ میں اس لیے کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مینیفیکچر کا نام آئے ایکسپائری ڈیٹ آئے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی مسالہ جات کھانے سے بیمار ہو جائے یا کسی کی موت واقع ہو جائے تو ہمیں پتہ تو چلے کہ کسور وار کون ہے اسی طرح سے یہ سلنڈرز ہیں یہاں پر ان کے اوپر مینیفیکچر کا نام نہیں ہے اگر یہ پھٹ جاتا ہے خدا نہ خواستہ کیونکہ انفٹ ہے اس کا کوئی فٹنس ایڈیفیکیٹ نہیں ہے اور یہ غیرمیاری سلنڈر ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی نہ کسی ایسی صورتحال کا شکار ہو جائیں یہ لوگ تو پھر کسور وار کون ہوگا یہ سوال یہ نشان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تنگ گلیاں ہیں اگر ایک بھی گھر میں اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تمام جو دوسرے گھر ہے اٹیشڈ اور یہ پوری گلی متاثر ہو سکتی ہے یہ کونسیکوینسز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آگے ایک اور گھر ہے اُدھر بھی ہم چلیں گے وہ بھی ہمیں بلانا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے مشکل میں زندگی گزارتے ہیں آئے ایز اراؤن سے جان لیتے ہیں ناظرین ایک اور گھر ہے یہاں پر اور یہ بھی ہمیں بلانا چاہ رہے ہیں اور ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے کہ اس طرح سے یہ زندگی گزار رہے ہیں گیس آ رہی ہے گیس نہیں آ رہی ان سے جان لیتے ہیں یہ ان کا کچن ہے اور اندر اہل خانہ بھی موجود ہیں السلام علیکم سر آپ کی بھی وہی کہانی جی وہی ہے کوئی گیس نہیں آتی سر آپ بھی دکھا دیں ہمیں چولا جلا کے چلیں سوچ آن کر دیا اور اب دیکھتے ہیں گیس ہے یا نہیں ہے یہ ماچس ہے اور گیس کا انتظار ہے اور یہ زندگی ہے جناب یہاں بھی بھی گیس نہیں ہے تو سر کیسے ایجیس کرتے ہیں آپ دفتر جاتے ہیں کاروبار کریں گے سلنڈر چلاتے ہیں صبح چار بجے پانچ بجے تھوڑی سی آتی ہے تو پانی گرم کر کے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہے بس یہ ہی ہے ہمارے ہاں معاشرے میں مردوں کی ایکسٹر ڈیوٹیز لگ چکی ہیں پانی نہیں آئے گا پینے کے لیے پانی پہلے دفتر سے جاتے وقت دے کر جائیں گے گھر میں اور گیس نہیں آئے گی تو سلنڈر بھروا کے یہ ایکسٹر ڈیوٹیز ہیں جو مردوں نے کرنی ہے بل بھی دے رہے ہیں اور سلنڈر کا بھی خرچہ پانچ چہزا رپیہ پاڑا ہے بل لگا آ رہے ہیں وہ بھی جو چار پانچ بے چلے گا اس کا بھی بل لگا ہے کیسے اپنے بجے ایجیسٹ کرتے ہیں بس اب کچھ تو کرنے کریں گے ایکسٹر کر جاتا ہوگا تنخواہ کم اور یہ چیزیں لواز بان زیادہ آپ تو سب مل کے کام کریں تو گھر چل سکتا ہے اکیلے سے نہیں چلے گا اکیلے سے نہیں چلے گا یہ یہ کس کو کسوروہ ٹھہرائیں گے آپ نئی حکومت کو حکومتی پولیسیز کو پرانی حکومت کو کس کو حکومت بس یہی کرے گی کسی کے فراڈ کے کیس پکڑنے کسی کے عوام جیسے مرضی رہے یہ ترضیحات ہیں کرپشن پکڑیں لیکن عوام جیسے مر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے اس کا معلوم نہیں یہ تو گرمیوں پہ بھی نہیں آتی ہے بھی تو سردی ہیں گرمی پہ بھی گیس نہیں آتی ہے یہ آپ کے اہلے علاقہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ناظرین اس علاقے میں گڑی شاہو کا علاقہ ہے ایک پورا جال ہے گھروں کا بہت زیادہ ووٹرز ہیں بہت زیادہ سپورٹرز ہیں اور یہی پہ ہمیں پولیٹیشن نظر آتے ہیں جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے ہمیں تمام بڑے مرکزی قیدار یہاں نظر آتے ہیں یہاں پہ کینپین کرتے ہیں بتائیے دوہزار اٹھارہ میں کیسی کینپین ہوئی ہے آپ کے علاقے میں ٹھیک ہوئی ہے ہر کوئی ہر شکل نظر آئی ہے کون کون آیا یہاں ووٹ مانگنے پی ٹی آئی کوئی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تھے ہم نے بھی ان کوئی دیا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین آگے چلتے ہیں یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے گھر گھر کی ایک ہی کہانی ہے نہ گیس نہ بجلی نہ پانی لیکن دل ہے پاکستانی یہ چیزیں ہیں یہاں پر آگے چلتے ہیں ہم آپ کو مزید بھی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین اوپر کی چانی پر ہم جا رہے ہیں اور خواتین ہیں یہاں پر جنہوں نے ہمیں اپنے کچن میں آج دعوت دی ہے بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے آپ کے مسائل سننے کے لیے آئے ہیں تو گیس تو آنی رہی گیس نہیں آرہی بیٹا نہیں بلکل بھی گیس سٹوڈنٹ ہیں آپ جی بہت بیاری ہیں اچھا مجھے بتائیں کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں ایچ میں پڑھتے ہوں ٹھیک ہے تو آپ پڑھیں گی کھانا کھائیں گی بنائیں گی سلندر کا خیال رکھیں گی تو پڑھائی کیسے ہوگی گیس ہمارے گھر آتی نہیں ہے اس سے یہ مسئلہ ہے تو پھر کافی عرصے سے نہیں آرہی اور بہت چاہدہ بلکل بھی نہیں آتی کھانا بنانے سے بیٹھے ہوتے ہیں روٹیاں بنانے سے بلکل بھی گیس نہیں آتی ہم سکول سے آتے ہیں تو گیس بلکل بھی نہیں ہوتی اور ہمارا یہ مسائلہ بنایا ہے ہم نے وہ بنایا ہے لیکن گیس بلکل نہیں آرہی تو گیس کا بہت ایشو ہے گیس کا بہت ایشو ہے تو یہ بتائیے سلندر کون بھروانے جاتے ہیں بھائی بابا بھائی زیادہ تجھتے ہیں اور کتنے دن بعد ہفتے ہمارے بچپن میں ہوا اس طرح کرتا تھا کہ ہم گیس کا بنا کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور سردیوں میں ہیٹر کی ہیٹ بھی انجوائی کیا کرتے تھے وہ چیزیں ہم نہیں ملتی ہم اب گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ گیس نہیں ہے ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں بازار سے لیا ہوا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ گیس نہیں ہے وہ جو پاکستان پرانا تھا وہ اب تک دیل ہو چکا ہے اور اس پاکستان میں اب وہ چیزیں نہیں رہی جو اپنے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے جس کو اپنے بچپن میں انجوائی کیا کرتے تھے تو پشواری میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ کے حمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے